السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد آج کی اس نشست میں ہم کچھ ایسے غالیوں راوزیوں اور اہل تشیع بھائیوں کو دعوت فکر دعوت اصلاح پیش کرنے جا رہے ہیں یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے نحج البلاوا جس کو ہم پہلے بھی اکثر کوٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں بتاتے ہیں اس کتاب سے مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ خطبہ نمبر 204 آج ہم آپ کی خدمت پر پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں یا اس دور میں اگر کوئی شخص اہل شام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر یا اصحاب النبی کے اوپر لانت ملامت کی کوشش کرتا تھا اور ایون وہ حالت جنگ میں ہوتا تھا تو مولا علیہ السلام اس کو کیسے منع کیا کرتے تھے لیکن آج کا غالی نسیری وہ حالت جنگ میں بھی نہیں ہے پھر بھی وہ مسلمانوں کے اوپر اصحاب رسول کے اوپر دیگر کے اوپر لانتیں ملامتیں کرتا ہے تو آئیے اس کتاب سے ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں خدبہ نمبر ہے 204 آپ نے حضرت علی نے جنگ سفین کے موقع پہ اپنے ساتھیوں میں سے چاند آدمیوں کو سنا وہ شامیوں پر سبو شتم کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتود کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو خدایہ ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی یعنی یہ بیسٹ کوٹیشن ہے یہاں پر تمام مسلمانوں کو نوٹ کرنی چاہیے کہ آپ اس کے تنازعات کے اندر مولا علی کی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے خدایہ ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے یہ بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شدائی اس سے اپنا روخ موڑ لیں تو ایک کتاب نحج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور اسی ترجمہ کو ہم نے پیش کر دیا ہم نے کوئی اس کے اندر لپا پوتی کچھ بھی نہیں کیا مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ پیش کر دیا یعنی جہاں بات ہو رہی ہے یسبون اہل الشام تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا سبو شتم کر رہے ہیں تو آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کون کر رہا ہے یہ سبو شتم کا کام آپ خود سوچ لیجئے تو مولا علیہ السلام کو اگر اپنا امیر المؤمنین سمجھتے ہیں خلیفات المسلمین سمجھتے ہیں امام الحدا سمجھتے ہیں امام المؤمنین سمجھتے ہیں تو آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مولا علیہ السلام نے کیسے ان لانتوں کو اور اس طرح گالم گلوچ والوں کو کس طریقے سے پکڑا سمجھایا منع کیا حالانکہ وہ حربی ہیں سامنے آپ کے ہیں حرب میں ہیں جنگ میں ہیں لیکن آج کے ذاکر جیسا کہ کچھ لوگوں کو ہم پہلے بھی سمجھا چکے جس کے اندر یاری صاحب ہیں اللہ یاری صاحب ہیں یہ ویڈیو بھی ان کو ان جیسے تمام ذاکروں کے لیے ہے تمام اہل تشیع بھائیوں کے لیے ہے جو کہ تبرہ کی محفلیں لگاتے ہیں تبرہ کے نام کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم کو ہدایت دے ہم نے حق ان تک پہنچا دیا مولا علی کا قول ان تک پہنچا دیا مولا علی کا خطبہ ان کو سمجھا دیا تو کام ختم ہوا وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ